حضرات یہ جنابِ شغروز کانپوری صاحب بہت ہی حسین مسدس کربلا کے حوالے سے پڑھا میں توفتن دو بند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مرہوم ہو گئے جنابِ سقلین حیدر صاحب خدا انہیں غریفِ رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے بہت ممکن ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی ان سے واقف نہ ہوں لیکن جو ہمارے ہمسین ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ مرہوم سقلین حیدر صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ کسی شاعر کے یہ بند پڑھا کرتے تھے شغروز کانپوری صاحب کا ایک جو سب سے بڑا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ترنم کو تحت میں ڈھال کے پڑھتے ہیں اور اس کے لئے بہت بڑا جگر چاہیے لیکن بی بی آپ کو بھی جزا دیں کیا سنتے ہیں آپ کیا بے قرار ہوتے ہیں آپ یقیناً چونکہ کربلا ہماری منزل ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کربلا ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں کربلا کے لئے یہ حدیث معصوم کی اسے لوحے دل پر لکھیے گا کہ جس نے شب جمعہ کیاں ہماری نظروں کے سامنے کسرس سے زوار بیٹھے ہیں بی بی کی کنیزیں بھی سنیں اور یہ عقیدہ فرمان معصوم بچوں کو یاد کروائیں حضرت نے اشارت فرمایا ہے کہ جس نے شب جمعہ قبر مظلوم کربلا حسین علیہ السلام پہ بسر کی گویا اس نے عرش پر اللہ سے ملاقا کی اللہ ہو اکبر ہے یا علیہ اور یہ واحد زمین ہے زمین کربلا ساری زمینیں زمین مکہ کے ستے میں بنائی گئیں مگر خود زمین مکہ کربلا کی وجہ سے بنائی گئیں اگر کربلا نہ ہوتی تو زمین مکہ کو خلق نہ کیا جاتا یہ حدیث معصوم کی جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا اور تیسری بات یہ ہے کہ عرفہ یہ فرماتے ہیں کہ جو زمین کربلا میں دفن ہو جائے یہ بھی تحفہ قبول کیجئے گا جو زمین کربلا میں دفن ہو جائے زمین نجف اور زمین کربلا دونوں کے لیے جو زمین نجف میں دفن ہو جائے اسے زمین فشار نہیں کر رہی نجف میں جو دفن ہو جائے زمین اس کا فشار نہیں کرتی کربلا میں جو دفن ہو جائے سعید بھائی اس سے سوال و جواب نہیں ہوتا کربلا میں جو دفن ہو جائے اس سے سوال و جواب کیوں نہیں ہوتا محشر میں جو کچھ پوچھا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ حسین سراپہ دین ہے جو دین کے دیار میں سو جائے اس سے کیسا سوال و جواب تو اکیلی ہے کربلا جو اپنے تمام تر عظیم جلووں کے ساتھ جلوہ فگن ہے جس کے مدد مقابل کوئی نہیں ہے یہ بند پڑھتے تھے مکہ اور کربلا کا تقابل لوہ دل پر لکھیے گا مرہوم سکلین صاحب پڑھتے تھے مجھے اتفاق سے یاد آگئے یہ حیدر آباد کے ایک عظیم شاعر تھے خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے مصرے ہیں مولانا ملاحظہ فرمائیے گا عجیب قیشیت کے ساتھ یہ مصرے انہوں نے فرمائے ہیں نہیں صحیح شہیدی صاحب کا نہیں ہے یہ نام ابھی مجھے یاد آئے گا میں آپ کے خیدت پر حرز کر دوں گا مکہ اور کربلا مکہ نے کربلا کے سامنے فخر کیا کہا مکہ نے کہ ہیں حج مناسک اظہر مولانا مصرہ سنے جائے کہا مکہ نے کہ ہیں حج مناسک اظہر کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر اللہ اکبر کہا مکہ نے کہ ہیں حج مناسک اظہر کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر کہا مکہ نے کہ ہر سمجھ سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر واہ 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 کہا مکہ نے کہ ہیں حج مناسک اظہر کربلا بولی نہیں کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں اور اس کے بعد بات ہوتے ہوتے جہاں پر کربلا نے بات تمام کی ہے کہاں مکہ نے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیل شیر بارہا سنا ہوگا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نبا وہی بات مکہ نے کی کہاں مکہ نے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیل رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر کربلا بولی کہ مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر اب کیا مساوات عمل ہے میں بھی رکھتی ہوں دل کے کانوں سے سنیے گا عجیب بات کہہ رہی ہے کربلا میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر ارے رن میں فرزند شہے بدرو ہنین آئے ہیں اور جان کی لاش اٹھانے کو حسین رن میں فرزند شہے بدرو ہنین آئے ہیں جان کی لاش اٹھانے کو حسین آئے ہیں جان کی لاش اٹھانے کو حسین آئے ہیں اللہ اکبر بی بی آپ سب کو جزا دیں آئیے اس کاروانے مدھت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جسے آپ نے پچھلے سال سنا تھا لیکن ہم اتنی تفصیل سے نہیں سن سکے تھے اور اس بات کا افسوس ہم سکتا انتہائی نادر اور نایاب نازترین خیلالات کو قلم بند کرنے والا یہ جمع سال شاعر کامل برین میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو متشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانے حقیقت پیش کرمائے